موسیقی 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 کی رات کو تیاری کر رہا تھا تو پروفیسر صاحب اسلامباد سے آئے اور انہوں نے مجھے اپنی چھے کتب پیش کی کہنے لگے یہ میں نے چھے کتابیں لکھی ہیں میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا آپ کا مقصد کیا ہے کہنے لگے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا میں نے کہا کم سے کم میرا یہ مقصد نہیں ہے میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنا کیوں ہر بندہ اللہ سے جڑا ہوا ہے اللہ خود پرانے حکیم میں کلیمنٹ ہے اس کا دعویٰ کرتا ہے یا میرے بندے تو مجھے پکار میں تیری سنتا ہوں میں تیری قبول کرتا ہوں میں تیری شہرک سے بھی قریب ہوں وہ تو جڑا ہوا ہے اللہ نے آپ کو اپنے ساتھ جوڑ رکھا ہے میرا مشن بندوں کو بندوں سے جوڑنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو انسان نفت کرنا سیکھیں جو انسان تشدد کرنا سیکھیں جو انسان اعتراض کرنا سیکھیں جو انسان تدھی کرنا سیکھیں جو انسان ظلم کرنا سیکھیں جو حق مارنا سیکھیں جو عزتیں اچھالنا سیکھیں جو گردنیں مارنا سیکھیں ان کو باہم جوڑنا ہے اور اللہ نے جب میرے آقا کا نام رحمت اور العالمین رکھا تھا تو فرشتوں پر تھوڑی رحمت کرنی تھی مخلوق پر رحمت کرنی تھی تو سنتِ رسول تو مقبلوں پر رحمت ہے تو جو مخلوق پر رحمت کرنے کا پروگرام رکھتا ہے وہ انسانوں کو جوڑے بغیر ممکن نہیں ہے تو ہم نے انسانوں کو جوڑنے کا پروگرام بنایا جس کے لیے میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ تم درود شریف پڑھتے ہو بڑا ثواب سمجھتے ہو یہ سمجھتے ہو کہ تمہاری پخش کا ذریعہ ہے مگر کیا اسی لیے تمہیں درود تم پہ اللہ نے لائم کیا کیا اسی لیے فرض کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود دیشتے ہیں اے ایمان والو تم بھی درود و سلام دے جا کرو پڑھنے کے لیے لاغو نہیں کیا درود کو اپنانے کے لیے لاغو کیا تو درود کا اپنانا کیا ہے کہتے ہیں رانجہ رانجہ کردینی میں آپ پہ رانجہ ہوئی جب آپ کسرہ سے ضرور پڑھیں گے کسرہ سے کملی والے کا نام لیں گے تو کشت و اکس اس کا آپ کے اندر اترے گا جب اکس محمد بن جائیں گے تو رحمت بن جائیں گے تو آپ کو اکس محمد بننا ہے ہمارا گول ہمارا مشن یہ ہے کہ آپ کو اس طریقے سے تعلیم دیا ہے اس طریقے سے تربیہ دی جائے اس طریقے سے اسلام کھول کے آپ کے سامنے رکھا جائے کہ آپ فخر کریں کملی والے کے ہر قدم پہ اٹھانے پہ قدم تو کتنی بڑی کمال کی بات قرآن نے کر دی کتنا بڑا اغاز آپ کو دے دیا کہ کہا کہ اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے نصور کی پیروی اتیار کرو میں بھی تم سے محبت شروع کروں اب پیروی کو ہم لوگوں نے سمجھی فلپرنٹس قدموں کے نشان کملی والے کے وہ دل محراج تک گئے ہیں آپ کو اس سے بھی نہیں رکھا یہ قرآن نے کہہ کے کہ اس کی پیروی کرو اوپن کر دیا ایتری بڑی فیلڈ دے دی کہ اس کی پیروی کرو گے تو اتنے ہی محبت ہو جاؤ کہ اتنا میں نے اس کو محبت کیا نقل تو کرو اس کی اور اس کی نقل گھر سے شروع ہوتی ہے محبت سے شروع ہوتی ہے اپنی ازواج مطارات کے ساتھ آٹا گوننے سے شروع ہوتی ہے گھر کی صفائی کرنے سے شروع ہوتی ہے بسترے ٹھیک کر دینے سے شروع ہوتی ہے انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں گیارہ سال سرکار کی خدمت میں رہا اور مجھ سے بہت سی گلتیاں بھی کام میں ہوتی ہیں مگر میرے آتا نے کبھی مجھے نہیں ڈاٹھا اس بات سے شروع ہوتی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ باتوں کی ضرورت نہیں ہے ہم وہ روٹین کے کام سرکار کی نقل میں شروع کر دیں جو ہمیں آدم سے اٹھا کے انسان بنا دیں وہ کام ہم شروع کر دیں ان میں نقل شروع کر دیں کہ صبح جاگنے سے راست ہونے تک جو بالکل آسان کام اس کی آپ ٹکر شروع کر دیں تو آؤ جو ہے نا یہ ہے اللہ کی طرف آؤ رسول اللہ کی طرف آؤ صحابہ رسول کی طرف آؤ اولیاء ارزام کی طرف آؤ پیال کرنے والوں کی طرف آؤ پاکستان بنانے والوں کی طرف آؤ محبت کرنے والوں کی طرف میں اکیلہ ہی چلا تھا جانبے منزل مدر لوگاں ملتے گئے اور کاروان بنتا گیا تو آؤ کاروان کی ابتداء اور کوئی کام کوئی شخص اکیلے نہیں کر سکتا کتنے ہی مفقر ہو کتنا صاحب حکمت ہو کتنے ہی طاقتور ہو جب بھی اللہ نے انبیاء کو دے جا ان کے ہوارین ساتھ پیدا کیے ان کو توفیق دی ان کو ہدایت دی اور وہی لوگ کاروان بنتے گئے اور حالات سمرتے چلے گئے تو ہمیں میرا جو مقصد ہے آؤ کی طرف اس کی پیچھے ایک درد ہے ایک احساس مصوبان علاقیت صوبائیت کلاس کا فرق تحضیبوں کا فرق تفرقہ دین میں اس کی وجہ سے ہم سب لوگ اس وقت شدد پسند ہو گئے ہیں ایک دوسرے سے تعلقوں کو ختم کر دیا ہے اگر ملتے بھی ہیں تو دل میں قدورتیں اور نفرتیں ہمارے پوری طرح جاگزی ہوتی ہیں دل سے لوگوں کو اترام نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہمارا مواشرہ ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہے ہماری مملکتیں کمزور ہیں ہماری حکومتیں ناپائدار ہیں اگر ہم یہی قرآن آیت اپنے اوپر لاغوں کریں تو ہماری زندگی کتنی آسان ہے کہ ہم یہ سوچ لیں جس کا جو کلچر ہے جس کی جو زبان ہے جس کے جو زندگی کے طریق ہیں جس کا جو مذہب ہے جس کا جو کلاس ہے وہ اس کو مبارک ہے آپ اس پر موطرید رہا ہوں آپ یہ مت چاہیں کہ زمانہ آپ کے مطابق ہو جائے لوگ چاہتے ہیں کہ جو میرا مذہب ہے جو میرا طریقہ ہے جو میرا عفیدہ ہے جو میرا مطلق ہے لوگ اس پر چلیں خدا رہا ایسا ہمت سوچیں جو یہ آیت کہتی ہے اس پر چلیں آپ کو تین چیزیں دے دی اللہ نے ان تین چیزوں پر آپ کا رویہ ایک ہو جانا چاہیے اللہ رسول اور کتاب یہی مشن ہے کیونکہ جب یہ ہو جائے گا تو آپ کے اندر سے نفرتیں چھٹنی شروع ہو جائیں اور جب تک کہ نفرتیں نہ نکل جائیں قدورتیں نہ نکل جائیں آپ دوسرے کا اعترام نہیں کر سکتے کبھی نہیں کر سکتے دوسرے کا اعترام کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے دل میں کشی کے لئے غصہ نہ ہو نفرت نہ ہو اعتراض نہ ہو مجھے باپ کات بڑے تلخ جواب بھی لوگوں کو دینے پڑتے ہیں باتیں کچھ ایسی ہی ہوتے ہیں ایسے ہی کچھ علماء کی اور کچھ درویشوں کی ایک جگہ بات چل رہی تھی تو میں نے کہا دیکھو جو ہمارے علماء ہوتے ہیں وہ نصیت سے کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں مطرز بھی ہوتے ہیں اور نصیت بھی کرتے ہیں مگر جو صوفی ہیں جو اللہ والے ہیں وہ خدمت کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں انگر معاشرے میں ہم اچھا پھر عزت بھی کرتے ہیں جس کی سیوہ کرتے ہیں اس کی عزت بھی کرتے ہیں میرے پاس ٹیرے پہ جو اس درکے میں ساتھ کام کرتے ہیں بعض اوقات گھبرا جاتے ہیں رش بہت ہوتا ہے پریشر بہت ہوتا ہے تو میں انہیں یہ بات کرتا ہوں میں نے کہا دیکھو جاتا اگر تم گھبرا کے ان سے سخت بات کرو گے تو تم تو اپنے رتبے سے ہی معذور ہو جاؤ گے کیونکہ جو بندہ تمہارے پاس آ رہا ہے وہ اصل میں تو تمہیں عزت دے رہا ہے تمہیں اللہ سے جوڑ رہا ہے کیونکہ تم صحالت کر رہے ہو اس کی شدمت کر رہے ہو اور سب سے قریب جو اللہ کے بستہ ہے وہ سخی ہوتا ہے اور جو اس کی مخلوق کی بغیر غرض کے محبت کرتا ہے وہ ہوتا ہے تو میں نے کہا وہ تو تمہارے محسن ہیں اور آپ یقین کریں جتنے پیشنٹ میرے پاس آتے ہیں میں ان سب کو با خدا اپنا محسن سمجھتا ہوں ان کا احسان ہے جس کی وجہ سے میں محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے اللہ کے قریب ہو رہا ہوں ان کی سیوہ کے سد کے اگر یہ سیوہ کا چانس مجھ سے وہ چھین لے تو میں تو اندھرا رہ جاؤں گا مجھے اشواق احمد بلوم کی ایک بڑی خوبصورت بات یاد آتی ہے میری ان کی بڑی دوستی تھی بڑا پیار تھا بڑی سنگت تھی کہنا کہ ایک بندہ پیر صاحب کے پاس آیا بڑی دور سے لمبا صبر کر کے گرمی نہیں پیر صاحب نے ٹانگیں آکے کر دیں کہ دباہ اسے دباہ نہ شروع کر دیا مگر دل میں دمان کر رہا تھا کہ یہاں یہ کیسا پیر ہے گرمی میں آئے ہوں اس نے ٹانگیں میں لے آکے کر دیں ابھی یہ وہ پیر نے ان کے دل کی بات ہاپ لی ان نے کہا یاد تجھے بھی سواب ہو رہا ہے مجھے بھی سواب ہو رہا ہے اب پھر میں نے سوچا کہ ہی بات ہے ٹانگیں میں دبا رہا ہوں یہ اچھی تلیٹا ہوگا ہے مزے سے جس کو کیسے سواب ہو رہا ہے انہوں نے ٹانگیں پیچھے کھیچ لی انہوں نے کہا دیکھ اب تیرا سواب بند ہو گیا ہے یہ جو میں تجھے سواب کا موقع دے رہا تھا اس سے مجھے بھی سواب ہو رہا ہے تو خدمت جو ہے نا یہ عجیب و غریب معنی بناتی ہے ہم جب کہتے ہیں نا آؤ تو یہ بھی مقصد ہوتا ہے آؤ مل کے خدمت کریں آؤ مل کے چیئیں اگر ساری دنیا مر جائے اور کوئی ایک بندہ زندہ رہے تو کیا وہ زندہ ہوگا وہ زندہ کی طرز ہوگا زندہ تو ہم انسانوں کی سوچوں میں ہیں زندہ انسانوں کے دلوں میں ہیں زندہ انسانوں کی یادوں میں ہیں اب رسول اللہ زندہ ہیں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں لوگوں کے ذہنوں میں زندہ ہیں ان کے خیالات میں زندہ ہیں ان کر رہے ہیں یہ میں زندہ ہیں سارے مظلموں کے یہی حال ہے ان کی زندگی زندوں والوں سے جڑی ہوئی ہے اور جو خدمت کرے انسانیت کی میں تو مخلوق کا خادم ہوں صرف انسانیت کا نہیں باخلہ میرے پاس لوگ اپنے جانور بھی لاتے ہیں میں ان کا بھی علاج جسی طرح کرتا ہوں جس طرح انسانوں کی کیونکہ وہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے انسان اللہ کا کمبہ نہیں ہے سارے مخلوق مالک کا کمبہ ہے میں سب کا خادم ہوں کیونکہ مجھے یہ بعض دن میں آگئی ہے آپ کے بچوں سے میں پیار نہ کروں آپ کے گھر جاؤں ان کا لاد نہ کروں ان کو پیار نہ دوں آپ جتنی مرضی مطقید ہوں آپ کہیں گے یہ تو بندہ ہی بے روک ہے اس کو تو سمجھ ہی کوئی نہیں تو جو خالق سے پیار کرنا چاہتا ہے کم سے کم اس کی مخلوق سے پیار کر رہے تو خالق سے یوں اگر اس کی مخلوق کو اس نے چھوڑ دیا تو خالق سے تعلق دوڑ دیا یہ بہت بنیادی بات ہے جس کو میرا موضوع تو کچھ اور تھا ایک کی یاد رکھیں ہمیشہ برائی کا کلا کما کرنے کا راستہ برائی سے ہو کر نہیں مدرتا پوزیٹیو روینجہ ہی نیگٹیو بھی بہت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ نفرتیں، غصہ، غزر، شدت پسندی، بے سبری، اسبیت، خود پسندی، خود گردی، لالچ، اس سے معاشرے کو نکالنا چاہتے ہیں تو ایک بنیادی کام آپ کریں کہ لوگوں پر اعتراض چھوڑ دیں مطریب ہونا چھوڑ دیں میں ایک دفاہ لہور کے ریلوے سیشن پر کھڑا تھا بہت 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 ہے جیلم کا ایک شخص آیا وہ پورا ہوں ٹھیلا ہوتا ہے ریلوے سیشن پر جو بڑا ہوا سامان سے کہنا ہے یا ریلوان صاحب میں نے کہیں تھوڑا سا باہر جانا ہے بڑا ضروری بندہ نہیں مجھلا جو اس میرے سامان کو لک آفٹر کر لیں تو اتنے میں ایک جیلم کا بڑا ہی تھا یہ جو ترکان اس کو کہتے ہیں وہ نظر آیا میں نے کہا یا اس کو کھڑا کر رہا تھا کہنا ہے یہ تو چور ہے میں نے کہا جب اس چور کے ذمہ تو اپنے مال کی راکھی کرتے ہیں تو یہ چوری نہیں کرے گا تو اس پر ٹرسٹ کر کے تو دے معاشرے میں ٹرسٹ کو توڑ دیا کسی پر اعتبار نہیں کرتے اپنے گھر سے پرزیون کر کے چلتے ہیں کہ یہ آلِ شہر نینے یہ کہ نمبر دو ہو جو فلاں کی نمبر دو ہوگی خدا راب یہ مسٹرسٹ چھوڑ دیں اپنی زندگی کو حسین بنائیں خوبصورت بنائیں آسان بنائیں ٹرسٹ جب آپ پہ ٹوٹتا ہے گلٹ پیدا ہوتا ہے آج میرا ذاتی اندازہ یہ ہے جیسے ابھی قاسب شاہ صاحب نے بھی بات کی تھی میرا ذاتی اندازہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا حصہ ڈپریشن اور فرسٹیشن کا شکار ہے اس کی ریزننگ بھی ہے مگر بس ٹرسٹ بھی اس کی ایک بہت بڑی ریزننگ ہے ہم نے اعتبار کرنا چھوڑ دیا معاشرہ چل سکتا ہے بغیر اعتبار کیا آپ سارے گوشت لے کے آتے ہیں اپنے گھروں میں کبھی سامنے زبا کروایا اب اکران آپ کو یہ ٹرسٹ ہے کہ یہ مسلمان ہے بیجنے والا اس نے حلال ہی کیا ہوگا تو یہ دیگر معاملات میں بھی تو معاشرے پر ٹرسٹ کریں باقی معاملات میں نہیں کرتے پر ٹرسٹ لے آتے ہیں کہ یہ حلال ہوگا تو ٹرسٹ ہم نے چھوڑ دیا جس سے ہماری ریزننگ کمزور ہوگا اللہ سے بھی تعلق تب ہی مضبوط ہوتا ہے جب آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اگر آپ کا جتنا اللہ پہ بھروسہ کم ہوگا اتنا تعلق کمزور ہوگا جتنا اللہ پہ بھروسہ زیادہ ہوگا تعلق مضبوط ہوگا جب ابراہیم صلی اللہ نے کہا اے اللہ مجھے دکھاتا صحیح تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا اور ان کے ہڑیے اور پینجر اور ہر چیز جوڑے گا اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے بھروسہ نہیں یا اللہ بھروسہ تو ہے ڈر گئے پیغمبر مگر میں مشاہدے سے اس میں تقویت چاہتا ہوں تو صرف اللہ نے ایک خاص طریقے سے گزارا اور ان کا ایمان مضبوط ہوا جب آپ معاشرے پہ ٹرسٹ شروع کر دیں گے آپ کے معاشرے کی فضا بدل جائے گی ہمیں اس فضا کو بدلنا ہے میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں میں نے آپ کی ایک مٹ کے ہزار میں اسے میں بھی نہیں یہ سوچا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے ایک لمحے کے لیے میں نے کبھی دماغ میں یہ بات نہیں لایا کہ یہ شخص مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ میں نے جو سکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جراشین سے بچ رہا ہے مکھی سے بچ رہا ہے مچھر سے بچ رہا ہے کیونکہ سے بچ رہا ہے تو اس کے لیے بیسٹ حالی ہے کہ اگر بڑتی لگا دیں بدبودار گوائیں نا چھڑکو یہ ہے حصول برائیوں کا علاج پازیٹیویٹی سے مطرد نہیں ہونا آپ دیکھیں رسول اللہ کا طریقہ لوگوں نے کچھ لوگوں کی شکایت کی کہ فلان شخص یہ کرتا ہے فلان شخص یہ کرتا ہے میرے آقا نے اس بندے کی تظلیل نہیں کیا آپ نے فرمایا زمانے کو کیا ہوگی ہے جمع کا سیگا استعمال کرتا ہے لوگوں ایسا ایسا کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں اس طرح بات کر دیں ہم ڈیریکٹ ہٹ کرتے ہیں ہر بندے کو اس پر ڈیریکٹ تنقید کرتے ہیں اور جو کہ بلا تحقیق ہوتی ہے یہ قصول سیکھ لیں ایک قصول بنا لیں آج کے بعد آپ نے گھر میں دفتر میں پاگار میں کسی پر تنقید نہیں تنقید چھوڑ دیں جب آپ تنقید چھوڑ دیں گے آپ یقین کریں محبتیں آپ کا مقدر بن جائیں اور محبت ہی کی ہمارے ہن کمی ہیں جیسے اب انہوں نے ذکر کیا بیلا صاحب نے شاید یا کسی نے کہ وہ شخص لاہور کا ہے جس کو بلڈ کینسر ہوا تھا کیونکہ میں نے جو قرآن میں شرہ رہنی کو پڑھا بہت شدہ سے اس کو محسوس کیا اور آپ یقین کریں جتنی صلح رحمی اپنے کونی رشتداروں سے میں کرتا ہوں شاید کوئی سوچ بھی نہ سکتا ہوں تصور میں بھی نہ لاسکتا ہوں میں پریکٹس کرتا ہوں جو چیز مانتا ہوں جس کو سمجھتا ہوں اس کو ہنڈر پرسنٹ پریکٹس کرتا ہوں طرف تعریف نہیں کرتا ہوں ہم لوگ سب آج کے رسول کہلاتے ہیں رسول اللہ کا کہنا نہیں مانتے آپ کے فالوئنگ لی ہیں ہمارے پاس نقل نہیں کرتے پہ بھی نہیں کرتے کہنا نہیں مانتے تو ہمیں ہم خود سارے پیاسے ہیں محبتوں کے مائیں آتی ہیں بچے عدب نہیں کرتا ساسے آتی ہیں بہو عدب نہیں کرتی بیٹا کہنا نہیں مانگا وفا نہیں رہی میرے پاس جب مائیں آتی ہیں بچوں بھی شکایت کرتی ہیں میں انہیں ایک بات کرتا ہوں کہ تیرہ بچہ فرما پردار نہیں ہے مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ تُو اللہ کی کتنی فرما پردار ہے تُو اللہ سے اپنی فرما پرداری کی ریٹنگ بڑھا دے تیرے اولاد تیرے محبتار نہ ہو تو میں تیرا مجھے نہیں تُو اللہ سے محبتاری تو بڑھا اللہ کی بات تو مان اس کی امیڈینٹ تو ہو تیرے اولاد تیرے امیڈینٹ ہو جائے گی یہ مقافات عمل ہے جو چلتا ہے زمانے سے محبتاری کی امید لگتے ہو اور خود کوئی وفا کرنے کے لئے تیار نہیں ایسے نہیں ہوتا سارا مواشرہ تیرے کی آواز ہے جو آواز دو گے لاؤں کے تمہیں آئے گا یا تمہارا پھیکا ہوا وہ گیند ہے جو کسی دیوار پر تم نے مارا ہے وہی پلن کے تم تک آئے گا جب تک محبت تقسیم نہیں کرو گی سکول تقسیم نہیں کرو گی کیسے ملے گا کیوں الٹی جھوٹ میں لگے ہوئے ہو معاف کرتے نہیں اور اللہ سے ہر گناہ کی معافی مانگتے ہیں شرم نہیں آتی جو شخص پہلے معاف کرتا ہے جس کی ہی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہو اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے خدا کی قسم اللہ اس کی کبھی نہیں ٹالتا میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اللہ کبھی نہیں ٹالتا کیوں کہ وہ پہلے اللہ کی سنت پر چلتا ہے معاف کرنے کی تو پھر اللہ اس کی کیسے ٹال لے گا اور جس نے معاف کرنا سیکھ لیا اس کو دین آ گیا اس کو دین آ گیا رسول اللہ کی سنتیں ہیں کیا معافی کی سنت کو کبھی ہم نے سوچا کہ کس حد تک رسول اللہ ہم آپ کرتے تھے کام کرنے میں پرفیکشن ہے پرفیکشن آپ کو اتمنات دیتی ہے کامیابیے دیتی ہے عزت دیتی ہے اعترام دیتی ہے آپ کو مقدس بناتی ہے پرفیکشن کمری والے کی سنت ہے ہر کام کو پرفیکٹلی کرنا اس کے ٹائم پہ کرنا اس کے موقع میں کرنا اس کی اجیسمنٹ ایسی بنانی کہ اس جیسی اجیسمنٹ کو دنا نہ پائیں پرفیکشن ادھر اب گئے کبھی ایک بات بہت ضروری ہے اس آؤ میں جن کو دعوت دی تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہود اور نصارہ کو کیونکہ وہ دو کروہ ہاں موجود تھے یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم خدارہ آج اس کو سیکھ لیں تو وہاں موقعات کے بعد جو چیز آپ نے لگو کی وہ میسا کے مدینہ تھا ایک ایگریمنٹ تھا جو وہاں کے بسنے والوں کے درمیان تھا اس کی شک یہ تھی کہ جو اپنی عبادت جیسے کر رہا ہے جس طریقے سے کر رہا ہے اپنے مذہب کے مطابق اپنے عقائد کے مطابق اپنے دستور کے مطابق اس کی عبادت گاہوں کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا اس کی عبادت کے طریقے کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا اس کا طریقہ عبادت اور عبادت گائے محسوس یہ کس کے ساتھ ہو رہا ہے غیر مسلموں کے عقر کور رہا ہے جو اسلام لے کیا ہے جو اس کی دعوت لے کیا ہے ہم نے کبھی اس کو سوچے ہی نہیں ہمارے ہاتھوں نہ کسی کا مذہب عزت کے قابل نہ اس کی عبادت گاہ عزت کے قابل نہ اس کی عبادت عزت کے قابل آؤ کا مطلب یہ ہے آؤ آج سے ہم ہر مذہب کا اطرام شروع کریں ہر مذہب والے کا اطرام شروع کریں ان کے طریقے کا اطرام شروع کریں ان سے محبت کریں آپ دیکھو برسغیر میں عیسائیت نہیں تھی لکھوکھا عیسائی برسغیر میں بسکایا آج کیا یہ ہوا؟ کچھ جنگ ارید آئیوں نے یہاں عیسائی مشنلیوں نے ان کے مبلغین نے جو دین کی دعوت کا طریقہ ہے اس کو صحیح معلوم اپنایا انہوں نے کوریوں کا عراج کیا انہیں گھس کر نابینہوں کا عراج کیا انہیں داخل ہو کر علم سے سمانا ان کی نظروں کو ان کے اندر جا کر اور یہ بلا محافظہ کیا لوگوں نے اسلام بھی چھوڑا لوگوں نے ہندوئیزم بھی چھوڑا لوگوں نے سکھئیزم بھی چھوڑا کیونکہ انہوں نے عزت بھی دی لوگوں کو اور حضبت بھی کی اور ہم آج دنیا میں جہشتگرد کہلاتے ہیں شدت پسند کہلاتے ہیں کچھنا بڑا ظلم ہے اور اگر آپ سب کی عزت شروع کرتے ہیں ہمارے پاس جو دیرے پہ جو صفائی کا کام کرتا ہے نوجوان نصیر نامنس کا بل میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے یہ کی پلیٹ میں یہ کی پلیٹ میں میرے ساتھ کھاتا ہے جو ننگر میں بنتا ہے وہ بھی کھاتا ہے جو ہمارے پاس تہائف ہاتے ہیں سب کا حصہ جو میں کرتا ہوں اس کا بھی اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا کسی دوسرے کا چیز کا نتیجہ یہ ہے اس نے مجھے بتایا نہیں ہے بہت وہ اسلام میں داخل ہوں گے میں نے نہیں کہا اسے مجھے کہنا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں میں کسی مہنمی کے آج پہ جا کے لاکھوں پر شمبر بنیں گے مہنمی کے لئے مجھے تو تیری سیوہ کرنی ہے تجھے احترام دینا ہے کہ تُو اللہ کا بدا ہے سب کا حصہ اگر آپ لوگوں کو اللہ کا بدا سہولینہ شروع کرتے ہیں تو بات کہاں پہنچ جائے گی؟ کچھ بھی ربنا نہیں رہے گا مہنتی بڑھ جائیں گی پھر آپ کو اللہ کا حفوظ سکھا رہے ہیں یہ بنیادی طور پر بنیادی علم کہ تُو ہرگر مومن نہیں ہو سکتا اگر تیرے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ نہ ہو پابندی لگا دیئے کون میں بگا دیئے کہ اگر تُو نے اپنے ہاتھ اور زبان کو روک لیا اور انسانیت جاندار بھی بلکہ درست بھی پودے بھی پرندے بھی تیری دس رس سے بچ گئے تو تُو مومن ہو جائے گا شبا وگر ہم لوگ تو یہ سوچ ہی نہیں رہے ہمیں تو سب سے پہلے اگلے کوئی چور سمجھنا ہے ہر بدلدار کوئی چور سمجھتے ہیں ہر کاروبار کرنے والے کوئی چور سمجھتے ہیں میں ایک بات آپ کو بتانا ہوں اللہ نے آپ کو ایک گفت دیا عظیم ترین گفت جس کا نام پاکستان ہے کمال مالک نے یہ کیا کہ موسم سبتیاں پھل آبشاریں پانی سمجھتے ہیں ریزستان پہار جنگلات اور ہر اللہ سے اللہ چیز آپ کو اتا ہے اور نوجوان مثل اتا ہے خوبصورت لوگ اتا ہے مگر ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہم میں سے ہر شخص سب سے پہلا ککواں موسم کو گھندر آج بڑی گرمی ہے ارے آج گرمی پہ تو حسین ہے آج بڑی سردی ہے جی وہ بارشیں نہیں روگ دیجی بھئی سبزی بڑی مہنگی ہوگی پھل یہ ہوگیا جی رشدانوں کا شکوہ خدا کی قسم جو شکوہ کرنے والے ہیں ذلت ان کا مقدر ہے کیونکہ اللہ شکوہ کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ان کی تظریر کر دیتا ہے اور جو شکر کرنے والے ہیں اللہ ان کو عزت سے نواز کرتا ہے اوہ پاکستانیوں تمہیں اللہ رسول کا واسقہ ہے ہر قسم کا شکوہ چھوڑ دو معاشرے کا حکومت کا موسم کا مہنگائی کا سبدی کا پھل کا لوگ میں رو سنتاں بڑی مہنگائی ہوگی بڑی مہنگائی ہوگی میں نے کہا مجھے بتاؤ کہ جس نے جو چیز لینی چھوڑ دیا ہے اگر باوجہ مہنگائی کسی نے کوئی چیز خرید نہیں چھوڑ دیا تو مجھے اس کا نام بتاؤ پاکستان میں کہ اس کے روٹین میں یہ فرق آیا ہے کہ میں نے گاری جنانی چھوڑ دیا کہ میں اتنا پیٹرول مہنگا ہوگیا ہے آج میں گوڑ تو نہیں پا ہمرا مہنگا ہوگیا ہے کسائی کی نبان میں گوڑ ٹھنگا ہوئے ایسا بہت سے جانتا ہے مہنگائیے تب بڑھتی ہیں کسی ملک میں جب لوگوں میں کوبت خرید ہوتی ہے پیسے نہیں بڑھتی اگر کوبت خرید نہ ہو تو چیزیں عد خود سستی ہو جاتی ہیں کیونکہ خریدار نہیں ہوتا یہ مواشی اصول ہے یہ شکوہ بن گیا تو شکوہ چھوڑ ہونا ہے آپ سب کو کسی بے شکوہ نہیں کرنا نہ گھر والوں کا نہ باہر والوں کا نہ موسم کا نہ حکومت کا کسی بے نہیں کرنا سنی سنائی باتوں میں کومنٹس کرتے ہیں سارا دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تیرا جھوٹا ہونے کے لئے یہی کابی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے باتیں تحقیق ہے کونسی تحقیق ہے آپ کے بات جو سارا دن آپ باتیں تنتے ہیں آپ نے اپنے آنکھوں سے کیا دیکھا دیننگ میں کیا پتہ لگا آپ کو رویوں میں کیا دیکھا کچھ بے نہیں ہے آپ کے سارے علم کی بنیاد یا ایک موبائل یا ایک ٹیروین بغیر تحقیق کے جس میں کوئی تحقیق شامل نہیں ہے تو ہمارے لئے کافی یہ جھوٹا ہونے کے لئے کہ ہم بغیر تحقیق کے بات کو آگے بڑھیں ہمیں یہ نہیں کرنا کیونکہ آپ کی بات ملک میں مایوسییں کھلا سکتی ہیں اور کسی قوم کو اگر ذریع کرنا ہو کسی قوم کو فنا کرنا ہو کسی قوم کو تبا کرنا ہو تو اس میں مایوسی انہیں دو ان کو مایوس کر دو کیونکہ ہر قرائم کے پیچھے مایوسی کا دخل ہوتا ہے شیطان نے تب ہی قرائم شروع کیے وہ شیطان تب بنا جب وہ اس بات سے مایوس ہو گیا کہ مجھے خلیفہ تو گرد بنایا جائے گا اور تب اللہ نے اس کا نام لئیم کا ابلیس رکھا ابلیس کے مطلب ہے انتہائی مایوس اس دن سے اس نے نیگٹیوٹی شروع کر دی تو جو پاکستانی محاشرے میں نیگٹیوٹی پھیرا رہا ہے وہ ابلیس ہے یا اس کا بھائی ہے یا اس کا عزیز ہے جو نیگٹیوٹی پھیرا ہے اس کو کہو خدا رہا چھوڑ دے پر نیگٹیوٹی کی بات کرو ایک بات یاد رکھیں عام لوگ پاکستان کی بننے میں اس کے قائم رہنے میں اور اس کے بہت زیادہ طاقتور ہونے میں رسول اللہ کی دعائشات میں یاد رکھنے کے بعد تو جو ابھی ایک بات کی اتکمال کی ہے سورہ توبہ ایک بات کرتی ہے میں کام جاتا ہوں کامتا ہوں سورہ توبہ کہتی ہے ایک سر نمبر آئیت ہے کہ جو میرے رسول کو عیدہ دیتے ہیں ان کے لیے میں نے دردناک عذاب نہیں یاد کرتا ہوں اب گھرہ اور کی کیے جس سے سب سے زیادہ کاملی والے کو محبت وہ آپ کی امت ہے جس کے لیے راب کو اٹھ کے رویا کرتے اور گرگریا کرتے اور اللہ سے دعائیں اس کی بخشش کی اس کی ملا کی مانگا کرتے ہیں تو جو امتِ رسول کو تُخ دے اس کا عمل کیا ہوا اللہ وہ کس کو عذیت دے رہا ہے وہ کس کو عذیت دے رہا ہے جو امتِ محمدی کو تقلیب پہنچا رہا ہے وہ عذیت کس کو دے رہا ہے کیا رسول اللہ وہ خبر نہیں کہ کون ہے جو ایسا کر رہا ہے آپ کا دلوتوں نے پہنچتے ہیں یہ خبر نہیں پہنچتی ہر خبر پہنچتی ہے اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا کہ تمہیں امتِ بس بنایا اور تم پر رسول اللہ کو گواہ ٹھرایا اور تم کو دیکھر امتوں پر شاہد کہا شاہد وہ ہوتا ہے دیکھ کر جو سنتا ہے جو دیکھتا ہے اس پر شہادت دیتا ہے تیسرا کوئی قانون شہادت نہیں ہے اب جسر صاحب بیٹھے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے افوال کی میرے کملی والے کو خبر ہے اس کے باوجود اگر دکھ دے رہے ہیں اس کی امت کو تو کیا عذیت پہنچا رہے ہو رسول کو یا نہیں پہنچا رہے ہیں عزت کرو ہر امتی کی صرف ہی سوچ سے کر لو یہ کلمہ کوئے رسول ہے ان بہانے سے کرو عزت کرو محبت کرو پھر آپ دیکھیں رسول اللہ کو غریبی پسند آپ کو غریبی سے نفرت آج کے رسول آپ ہیں رسول اللہ کو غریب پسند آپ کو غریب نا پسند آپ کی شادی کی محفل میں نہیں آسکتا وہ پورے مارو پندھال کے بار دیکھو کل مگنا نتنی آگے ہیں اور عاشق رسول آپ ہیں یہ عذیت دے رہے ہیں آپ پاکستان رسول اللہ کو پسند آپ اس کا نقصان کر رہے ہیں عذیت دے رہے ہیں رسول اللہ کو پھر جو لوگ تفرقہ پھلا رہے ہیں اللہ کے رسول کی دعا تین بار کم سے کم پروردگار عالم سے مانگی امت میں اتحاد کے لیے اس کے لیے کوشش ہے اس کے لیے چاہا عابضو کی تو جو اتحاد کو پارا پارا کر رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم رسول اللہ کو عذا دے رہے ہیں اتحاد پیدا کرو ان کو قوم کو جوڑ دو ان کو باہم کر دو ان کو ملا دو تاکہ رسول اللہ ہم سے راضی ہو جائے ایک ایک لما سوچو کہ مجھے کملی والے کے کلمہ لوگ کے لیے کیا خدمت کرنی ہے کیا محبت کرنی ہے کیا دلیور کرنا ہے سوچو غور کرو پریشنان ہو جاؤ ایک بات پر کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے ہم سے غلطی ہو رہی خود ایک رسول اللہ صلی اللہ عنہ کا خدیش بھارکہ ہے بڑی خوبصورت ہمیں یہ چیزیں سوچنی ہیں سمجھنی ہیں ایک شخص آیا اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت بہت ہے آپ نے فرمایا اچھا چونک کر آپ نے کہا اچھا سوڑا سو سبت تمسخر بھی مدہ کا بھی اندھار اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت بہت ہے آپ نے فرمایا اچھا جب تیسری بات سے اس شخص نے کہا تو میرے آقا نے کہا پھر غریب ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ پھر غریب ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ کیونکہ کملے والے کی محبت اور مات کی محبت بھی کٹھی نہیں ہو سکتی پھر تجھے مات ان پرμεان کرنا ملے گا اکو بکر کو کرنا پڑا مزم بن بنیڈ کو کرنا پڑا افسر احمان بن نوف کو کرنا پڑا جب کملے والے کی محبت استیار کرلو گے پھر مال کی محبت ایک ہے اس انہیں میں دو محبتیں کٹھی نہیں یہ پھر چھوڑنا پڑے گا مال و مداز کہانییں ساری یہ تجھے ترک کرنی پڑے گی ان سے نجات پانی پڑے گی ایک بات میں بڑے دکھ سے آج کرنا چاہتا ہوں دکھی ہوتا ہوں میں شادیوں پہ جاتا ہوں تو جو انسان وقت سے راج ہے اس کی بڑی تدلیل اس کی بڑی ذلت ہوتی ہے بڑی اخواری ہوتی ہے اس کو چار گھنٹے کی طرح دی جاتی ہے کہ تو کیوں بھنٹے آیا ہمارا تو وی آئی پی امینی آیا ہمارا تو پڑمجاری امینی آیا تو ضلیل آدمی ہے تو کیوں آیا بھنٹے جھوٹے کار جھوٹا وقت یہ اخلاقی جرم ہے بلکہ ظلم ہے جب آپ کسی کو عزت دے کر بلا رہے ہیں تو اس کی عزت یہ ہے کہ جو آپ نے کارٹ پر چیڈول دیا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ ایکٹ کریں میرا دو ہزار بارہ میں انڈیا جانا ہوا چھے کے قریب میں نے وہاں شادیاں ٹینک کریں اور میں آج قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اگر انہوں نے کھانے کا ٹائم میں ایک بچے لکھا ہے تو ایک بچ کے پانچ ملن پر کھانا کھلا ہو دو جزا تو براتیں نہیں پہنچ سکیں ٹریفک کے رش کی وجہ سے انہوں نے کھانا کھون دیا کہ جن کو ہم نے بلایا ہوا ہے جو ہمارے موزد لوگ ہیں ان کو ہم اگر بس برات نہیں آئی تو ہم اس کی تدلیر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں برات بات میں آئی اس مہمانوں کو انہوں نے کھانا پہلے پیش کیا کیونکہ جس کو آپ کار بیٹھ کے بلا رہے ہیں ریسپیکٹ دے رہے ہیں اس کو عملن میں تو ریسپیکٹ دیں کسی ایک بی بائی پی کے لیے عام میں وہ کوئی تذریر کر دیں پیر جو تم تمہیں کھانا نہیں ملے گا خدا رہا یہ انداز بدلیں وقت کی قدر و قیمت جانیں کارڈ پہ سچ لکھیں پراپر ٹائم لکھیں پراپر ٹائم پہ شادی کے فنکشن اور تقریبات پہ شروع کریں یہ معاشرے کے وہ چیز ہیں وہ ناسور ہیں جو ہمیں گھن کی طرح کھا رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہا کہ ہم کون کون سی برائییں جو ہیں انہوں نے اپنے گرد ہمیں لپیٹ لیا ہے کوئی وقت کی پابندی نہیں کرتا آپ دیکھیں یہاں پورے چار بجے پروگرام شروع ہو گیا بندے تھوڑے تھے زیادہ تھے مہمان پورے آئے تھے نہیں آئے اور کبھی ایسا نہیں ہوا آج تک یہ سورہ صدب بیٹھی ہیں ان کے ہم بہت سے پروگرام ہم کرتے کیونکہ ایک سکنٹ کا فرم نہیں آئے گا ہمیں آپ کو عزت دینا ہے عزت سے بٹھانا ہے عزت سے بلانا ہے وہ تب ہی ہے کہ جو لوگ وقت پہ آگئے ہیں ان کو خجل کریں کہ تم بیٹھے رہو بھی یہ بحال بھرے گا تب بات ہوگی یہ تظلیر ہو رہی ہے معاشرے میں انسانوں کی اس کا نوٹس لیں آپ لوگ دانیش بر اس پر بات کریں لوگوں کو کہیں کہ خدا کا وقتہ ہے اپنا رویہ بتلو ٹائمیں ٹھیک کرو جو کمٹمنٹ ہے جو کارڈ میں تحریر شدہ ہے اس کے مطابق ڈیل کرو بہت سارے لوگ صوفیوں کے بارے میں بہت سے سوالات کرتے ہیں بدقسمتی سے مجھے بھی لوگ صوفی سمجھتے ہیں میں تو ایک عام سا آدمی ہوں ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو بابا کیوں کہتے ہیں اصل میں تو یہ نام اشواق احمد محلوم نے میرا رکھا تھا میں تو افان اوزہ کی تھا انہوں نے بابا بنا دیا پھر اللہ تعالیٰ ان خرج کا ان کے مقام بلند عجر کی تو میں بات نہیں کرتا کیونکہ عجر تو اوٹ طرح کی کہانی ہے عجر کی بھی بات آپ نے چھیڑی ہے تو میں کر دیا عجر اجیلس کو کہتے ہیں یہ زندگی میڈی اس کی ہے یہ وقت اس کا ہے یہ محلت اس کی ہے یہ ٹیلنٹ اس کا ہے یہ زبان اس کی ہے یہ عقل اس کی ہے یہ علم اس کا ہے یہ فہم اس کا ہے کس بات کی عجرت معافی چاہیے اس سے عجرت نہیں ہم عجرت کے قابل ہی نہیں ہیں ہمیں تو شکر کی کیونکہ ہم شکر ہم سے ادا نہیں ہوتا کھٹیا لوگ ہیں ہمیں معافی چاہیے ہمیں نہ جندل چاہیے نہ عجرت چاہیے ہمیں صرف معافی چاہیے اور معافی یہ ہے کہ جب سیوہ کی توفیق دے تو اسے قبول بھی کریں جب ایک برائی کو چھوڑیں دوبارہ کرنے کی حمد نہ دیں بچا لیں اس سے تو مجھ سے انہوں نے پجھا کہ یہ بابا کیا ہوتا ہے میں نے کہا جی بابا یہ دو بیعہ میں پاہ ہیں پہلا بیعہ میں پاہ کا مطلب ہے باہ میں نے ہوتا ہے ساتھ کہ یہ بندہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوگا ہے دوسرا بیعہ میں پاہ کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق سے ہی توڑا ہوگا ہے تو اصل میں بابا اللہ اور مخلوق کے درمیان بریج ہے وہ بریج اس طرح ہے کہ دن کی روشنی میں اللہ کی باتیں مخلوق سے کرتا ہے دن کی روشنی میں اللہ کی باتیں مخلوق سے کرتا ہے اور رات کے اندھیرے میں مخلوق کی باتیں یہ اس کا پنچن ہے یہ اس کا رول ہے ایک چیز بہت ضروری ہے جس کی ہمارے ہاں تنویج نہیں ہے ہمارے جتنے بھی سکولر اندرات ہیں علماء اکرام ہیں اس چیز کو انہوں نے کبھی پرموٹ نہیں کیا اور یہ سب سے امپارٹنٹ ہے دنیا میں جس طرح آج دنیا ایک گلوبل بلیج پہن گئی ہے اور ہر خبر ہر جگہ پہتی ہے اور لوگوں کے علم میں ہمیں یہ احساس جنانا ہے وقت کو زمانے کو انسانوں کو قوموں کو کہ ہم ایسا ایک نظریہ رکھتے ہیں جس کو ہم آفاقی نظریہ کہتے ہیں جو تقسیم کے خلاف ہے تقسیم کو ختم کرنے والا ہے اللہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں تقسیم ختم کر دی اللہ نے سب کا رب اللہ کہتا ہے یہ رحمت اللہ علمین ہیں تقسیم ختم کر دی سب کے لئے رحمت اللہ کا سورج سب کی فصلیں یقصہ پکا رہے ہیں کوئی تفریق نہیں کرتا اللہ کی بارش ہر ایک کے کھیتوں پہ یقصہ برکتا تفریق نہیں کرتا نہ محبوب اللہ کی نہ نیک و بد کی نہ چھوٹے بڑے کی کیوں ہمیں اس آفاقی نظریہ کو سمجھتے ہوئے ہیں اس چیز کو اپنانا ہے کہ ہم تفریق کے عمل سے نہیں کرتے ہیں لوگوں کو تقسیم نہ کریں کسی بھی گروہ میں کسی بھی اچھائی برائی میں محبت نفرت میں تقسیم نہ کریں نظریہ آفاقیت کو آگے بڑھائیں اس کو پرموٹ کریں لوگ کو سکھائیں آپ کہیں قرآن حجیم نے شہد کے بارے میں شفاہ نے ناز کہا للمومنین نہیں کہا کتنا بڑا فرگ ہے اس بات اور ہم نے ہر چیز کو اپنے لیے اپنا استحقاد بنا لیا ہے شروع کر دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں جیسے اللہ کی ہم رشتہ دار ہیں بڑی زیادتی ہے تو اس لئے یہ بات ذہن میں ہرے کے رہے اچھی طرح اس کو پکا کر لیں کہ آپ نے مخلوق میں تفریق نہیں کریں کلاسیفکیشن پیدا نہیں کریں تاکہ محبت پروان چڑے آپ کا جو ٹیلنٹ ہے ٹیلنٹ کیوں دیتا ہے ٹیلنٹ کیوں دیتا ہے دانائیت کیوں دیتا ہے کہ تاکہ دوں دوسروں کو سر بھائیں انسانیت کو فائدہ پہنچا سکیں اور جتنے لوگ انسانیت کے فائدے میں لگے ہوئے ہیں اور انسانیت سے جڑے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ عظیم لوگ ہیں اب جیسے ابھی ہنوار صاحب نے ذکر کیا وہ قاسم شاہ صاحب کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ سو آتمین تک رجوع کر پائیں ایک کا بھی دکھ دور ہو جانا بہت بڑی میراج ہوتی ہے کسی ایک کا بھی دکھ دور ہونا میراج ہوتی ہے کچھ تعداد اس میں ضروری نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن قابط اللہ کی طرح ایسے ہاتھ بلند کیا اور فرمایا سن لے اللہ کے پہلے گھر تیری حرمت سے مجھے انسانی جان کی حرمت زیادہ دیتا ہے اگر ہم نے حرمت کو اس انداز سے سمجھ لیا اور سیکھ لیا اور انسانوں کا اعترام اپنے اوپر واجب کر دیا تو آپ کا یہ ملک خودازاد جنت کا گہوارہ بن جائے گا فلائی بن جائے گا مجھے بارا اس کے بارے میں کوئی مہم نہیں ہے اللہ آپ کر میرا حاملہ آمین مجھے بارا اس کے بارے میں کوئی مہم نہیں ہے بارا اس کے بارے میں کیا موسیقا 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 موسیقی